چھترپور ایم پی کے بڑا ملہرہ انوبھا کے گرام بھیلدہ میں بیتی رات کو قریر دس بجی بھیلدہ کے کسان اپنے کھیتوں میں ٹریکٹر سے جتائی کر رہے تھے اسی دوران کچھ کسان نالے کی آس پاس بیٹھے ہوئے تھے اسی سمیں نالے سے جانور جیسے چلنے کی آواز آئی تو کسان اس آہٹ کو سن کر دوے پاؤں نالے میں دیکھا جہاں بھاری وشال مگرمچھ گھوم رہا تھا اسی سمیں کسانوں نے گاؤں میں خبر فیل گئی اور بھاری سنکھیا میں لوگ دیکھنے پہنچ گئے اس کے بعد مگرمچھ کے لگاتار مومنٹ مل رہے تھے جس کو لے کر گرامیڑ لگاتار راج گھاٹ نالے کو تلاش کرتے رہے جس میں گرامیڑوں کو سفلتا ملی دو پہر قریب ایک بجے رتو لودھی ایم گجادھر لودھی اپنے کھیت میں مومفلی کے کھیت میں کام کر رہے تھے اسی سمیں اچانک سے مگرمچھ پانی سے باہر دیکھا گیا اسی سمیں گرامیڑ اکترد ہو گئے اور مگرمچھ کو پکڑ لیا اور وینوی بھاگ کو بلا کر ان کے سپورد کر دیا چندرکان تلو دی کیا گھٹنا ہو گئی آج آج راتری کو قریباً دس بجے ایک رہکوا کی کھیت پر وہ ٹیکٹر چل لیا تھا تو انہوں نے سوچنا دی کہ یہاں پہ مگرمچھ بیٹھا ہے ان کو آنکھیں چلک رہی تھی موکے پہ جا کے ہم نے دیکھا تو وہاں پہ مومنٹ ملا تھا پانی کافی جانا تھا اس لیے رات کو ہم نے سوچنا بھی دے دی تھی بنو بھاگ کو وہ کلی اب رات تھی ہو نہیں اب صبح آ کے اس کو ریسکیو کریں گے صبح بنو بھاگ کے ادھکاری آئے انہیں ریسکیو کیا نہیں ملا پھر قریباً صبح دو پھر ایک بجے قریباً گرامیڑ لوگ کچھ گئے اور لوگوں نے ہم لوگوں کو پھر فون لگا ہے ہم گھوارا سے باپس گئے جانے کے بعد پھر ہم نے دیکھا سب ہی گاؤں والے بلا کے دو چھو لوگ ہو گئے تھی کریمن اور پھر اس کا ریسکیو کر کے اس کو پکڑ لیا پکڑنے کے بعد تک کل ہم نے جب تک بنو بھاگ کی ٹیم آ گئی تھی ان کے سپیت کر دیا دیکھتے رہیے ڈی بی بھارتی سامچار نظر ہر خبر پر